جب حوصلہ بنا لیا اوچی اولان کا پھر دیکھنا فضول ہے قد آسمان کا جی ہاں کچھ اسی طرح کا سندیز دیا جا رہا تھا سلطانی پنڈوی میں عوصت سائنس سینٹرل پبلک سکول میں بچوں کو جو آغامی سترہ مارچ کو آئیوجت ہونے والے سائنس ایگزیبیشن کی تیاری مجھوٹے ہیں معلوم ہو کہ سائنس سینٹرل پبلک سکول میں سترہ مارچ کو سائنس ایگزیبیشن کا بھب آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں چھاتر چھاترائیں شک 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 آئیں پوری تنمیتہ سے لگن سے محنت میں لین ہے ویڈیالے کے ڈائریکٹر ایس پی سنگھ سہیو جب انوہو سنگھ خود اپنی دیکھ ریکھ میں بچوں کو نردیشت کر رہے ہیں اور بچے بھی اپنے شاندار پردوشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں سائنس سینٹرل پبلک سکول میں سترہ مارچ کو ویڈیان پردسنی کا شبارم ونی کمار آئی پیس ڈی جی پٹنا بیہار دوارہ کیا جائے گا جس میں مکہ اتیتی کے روپ میں فادر پیٹر پٹنا ور ریٹائرڈ فارمر کمانڈر اربند کمار جہانباد کے سپی سہیت کافی سنگھا میں بدھی جی بھی گنیمان ایوم جہانباد زلے کے کئی شکشہ ویدوں کی گرمہ میں اپستیتی ہونے والی ہے ساتھ ہی اس افسر پر بچوں کے ابھی بھاوکوں کا آنا انیواری رکھا گیا ہے سترہ مارچ کو تیاری کو لے کر سائنس سینٹرل پبلک سکول کے چھاتر چھاترائیں کی بھاونائیں دیکھتے بن رہی تھی کافی اتسائیت ہو کر خوشی کے ساتھ اس دن کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اس افسر پر ویڈیالے کے ڈیریکٹر ایس پی سنگھ و سنیو جک انہو سنگھ نے کہا کہ گرامی شدر میں سائنس سینٹرل پبلک سکول نشچی طور پر روز نئے نئے کرتیمان استھاپیت کر رہا ہے اور سترہ مارچ کو آیوجیت سائنس ایگزیویشن ایک اور نئے کرتیمان کی طرح استھاپیت ہوگا سنیو جک انہو سنگھ نے کہا کہ ابھی بھاوکوں کا جو وشواس ہے ویڈیالے کے پرتی یہی ہم لوگوں کو شکتی دیتا ہے جس کی بدولت ہم لوگ سبھی ویڈیالے کے شکشک شکشکائیں ویڈیالے کے آن سے آف ہونے تک پوری تنمیتہ در اچھا شکتی ایوام پون روپ سے سنکلپیت ہو کر محنت کرتے ہیں جس کا نتیجہ ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے ڈیریکٹر ایس پے سنگھ واسنیو جک انوہو سنگھ نے سترہ مارچ کو آیوجیت سائنس ایگزیویشن میں سبھی کو امنتریت کیا ہے نشچی طور پر سترہ مارچ کا دن سائنس سینٹرل پبلک سکول کے لیے وہاں کے بچوں کے لیے شکشک شکشکاؤں کے لیے ابھی بھابکوں کے لیے ایک یادگار دن ہونے والا ہے ساتھ ہی سترہ مارچ کو سائنس سینٹرل پبلک سکول میں نشلک سواس سویر کا بھی آیوجن کیا گیا ہے ایس کے مرزا ایشا نیوز کے سائنس ایگزیویشن کے تیاریاں چل رہی ہے اور پھر ہم لوگ دوروں سورے سے اپنی تیاریاں کو کر رہے ہیں اور پھر جو ہم لوگ کا سارا جو پروزیکٹ ہے اس کا ہم لوگ کوئی نہ کوئی ریزن سے بڑا ہوا ہے جیسے ہم لوگ پولیوشن کاوزز اور اس کا پریوینشن ہے ہم لوگ کچڑا جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ دسترلل میں نا فیک کر کے باہر کھلوے فیک دیتے ہیں اس سے پولیوشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ جیسے پیڑ کاٹتے ہیں اس پیر ہم لوگ لگا بھی سکتے ہیں لیکن ہم لوگ ایسا نیک کرتے ہیں بس پیڑ کو کاٹتے ہیں اس کو لگانے کے بارے میں ہمارا جو گروپ لیڈر کی تین ہے وہ سائستہ وام وہ ہم لوگ کو بہت اچھے سے زیادہ ہیلپ کرتی ہے ایک دن سے فرنڈلی پریس آتی ہیں اور ہم لوگ کو ہلپ میں بہت زیادہ ہی مدد کتنے تاریک کو ہے یا اس کے لئے کتنا آپ اتسائیت ہے یہ ہم لوگ کا اجیویشن سترہ تاریک کو ہے ہم لوگ اس کے لئے بہت سائیت ہے بہت ہی خوش ہے اس کے لئے بہت سارے پریجیٹ بنے ہیں جیسے میں نے بنایا ہے ہمارے سائنس سنٹر پبلک سکول میں سائنس ایجویشن کا پور جوڑ تیاری چل رہی ہے ہمارے بچوں میں اتنا اومنگ ہے کہ کچھ کہا نہیں رہا سکھک اور بچے دونوں سائنس ایجویشن کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں سترہ تاریک کو ہمارے ہاں ڈی جی بینے کمار آنے والے ہیں ساتھ میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جہان آباد کے ایس پی سنٹر بائیکل اسکول کے ایکس پرنسپل فادر پیٹر این لوگ کا پروڑام ہے کہ بچوں کو اس طرح سے پربابیت کریں اپنے دوارہ بتائیں بچوں کو بچوں کی سائنس ایجویشن پوری طرح سے سفل ہو یہ ہماری پوری نشٹہ کے ساتھ یہی کرت سنگلپ ہے کہ بہت گرامین چھت پریویش میں بھی ہمارا بیدیالے اچھ سکھا پر جائے رائے ہمارے بیدیالے میں سائنس سینٹرل پبلک اسکول میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا کام تو کرتے ہی رہتا ہے سماج کی ہر چھتر میں اور بفتتہ سترہ مارچ کو ابھی ڈیٹ تو تھوڑا سا ہم لوگ کنفرم نہیں بتا سکتے ہیں ایک دن پیچھے بھی جا سکتا ہے سولہ یا سترہ تاریخ کو ہمارے بیدیالے میں بہت ہی بھویتہ کے ساتھ بیجیان پردرشنی کا آئیوجن ہونے جا رہا ہے اور ہر سال کی بھاتی ہم لوگ بچوں کو اس طریقے کا ٹریننگ اپنے بیدیالے میں دینا چاہتے ہیں کہ بچے کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے اور جن بچوں میں کلا ہو جن بچوں میں پرتیبہ ہو وہ پرتیبہ سامنے اس پردرشنی کے مادھیم سے نکلے اور بیجیان پردرشنی تو بچوں کے لیے سکھکوں کے لیے اور بیدیالے پروندھن کے لیے چناؤتی کا بیشاہ تو جرور رہتا ہے کیونکہ بیجیان پردرشنی میں بہت سارے میٹریلز کا استعمال بچے کرتے ہیں کبھی کبھی ابھیبہابکوں کا سہیوگ نہیں ملتا ہے تو ہم لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ سائنس سینٹر پبلک سکول کا ہر ایک صدت سے چاہے سکھک ہوں چاہے سکھکا ہوں سمڑپن بھاو کے ساتھ بچوں کو کریج کرنے کے لیے بچوں میں پروتصاحنہ بھارنے کے لیے بچوں میں آتن بسواس پیدا کرنے کے لیے ہمارے سبھی سکھک اور سکھکا اس بہتر طریقے سے سنیوجن کے لیے بیجیان پردرشنی کو سفل کرنے کے لیے لگے ہیں اور اس کا نظارہ آپ کو سولہ یا سترہ مارچ کو بھاویتہ کے ساتھ دکھے گا اور آپ لوگ بھی گرب سے یہ کہیں گے کہ نئی سائنس سینٹر پبلک سکول گرامین چھتر میں ایک بہتر محول دینے کا کام کر رہا اور بچوں میں جو پرتیوہ ہے اس کو صحیح مائنے میں سائنس سینٹر پبلک سکول ایک روپ دینے کا ایک دیسہ دینے کا پیاس کر رہا ہے بشے شروع سے کون کور لوگی سے میں آ رہا ہے ہمارے ہاں سائنس ایگزیویشن کے لیے ادھگاٹن کے روٹ میں ادھگاٹن میں سامل ہونے کے لیے اور ان کے مادھیم سے ہی ادھگاٹن ہوگا سائنس ایگزیویشن کا اس میں بیہار کے جانے مانے جو پتکرسٹ ناموں سے بھی جانے جاتے ہیں سری بینے کمار جو ڈیریکٹر جنرل آف پولیس ہیں ڈیزی ہیں اور سہ پروندھک ہیں بیہار پولیس بھون نرمان نگم کے ان کا آگون ہونے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ کئی ایسے سکھا ویدھ ہیں اور ہم نے پولیس کپتان آدرنی اے اروند پرتاب سر سے بھی انروض کیا ہے کہ آپ بچوں کے پرتیوہ کو گرامین چھتر میں دیکھنے کی کوشش کریں اور آپ لوگوں کا اگر مانگ درشن ملے گا تو ہم لوگ سماج کے ہر بچوں کو آگے پلاتفارم دیں گے اور آپ لوگوں کے مانگ درشن سے ہم میں اڑ جا آتی ہیں یہ ہماری شونچ ہے اور ہم نے بہت لوگوں کو اس کاریکرم میں بھولایا ہے اور اس میں ہمارے پٹنا کے سانت مائیکل ہائی سکول دگھا گھاٹ کے فارمٹ پرنسپل فادر پیٹر بھی آ رہے ہیں اور کئی ایسے سکسیت ہیں اور کئی ایسے سچھا بید ہیں جن کا نام ابھی ہم آپ کے مادیم سے پرکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں سترہ تاریخ کو آپ لوگ پورے چیزوں کو دیکھیں گے اور ایک طریقے کا بہتر پلاتفارم دیں گے کئی سچھا بید جہانباد کے ہمارے آدھرنی ڈاکٹر عبیرام سنگھ پی پی ایس ایجوکیشنل کے چیئرمین بھولا سر کئی ایسے سکسیت ہیں جن کا آدھرن ہمارے بیدیالے میں ہوگا اور بچوں کے موڈل اور پروڈیکٹس کو دیکھیں گے کیونکہ بچوں کے موڈل اور پروڈیکٹس میں ہر ایک پروڈیکٹس کا ایک مطلب کی آج کے سمیہ میں مطلب کی اس سے ایک سندیس دینے کی کوشش ہم لوگوں کی رہے گی کہ نہیں بچے کو اگر ہم لوگ جنئر سائنٹسٹ بھی بناتے ہیں کیونکہ جنئر سائنٹسٹ ہی اگر ہم بچپن سے اگر اس کو ایک روپ اور ریکھا میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تب ہی ہمارے بچی آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم لوگوں کا یہ پریاس اور ہمارے سکھکوں کا پریاس پورا سمڑپن بھاؤو سے ہے کیونکہ ہم لوگوں کی چاہت ہے کہ ہمارے ایک ایک بچے بہتر کریں سماج کا ہر طبقہ جب تک بکشت نہیں ہوگا ہم ہر مند سے یہ بات بولتے ہیں تو اس میں سبھی لوگوں کو آگے بڑھ چر کے بچوں کو سیوگ کرنا چاہیے بدیالے پروندھن کو سیوگ کرنا چاہیے تاکہ ہم جو اس کیچر میں کمل خلانے کا کوشش کر رہے ہیں اور کمل خلانے کا مطلب بچوں کو پلویت اور پسپیت کر رہے ہیں اس سے بڑا کام کچھ نہیں ہے ہم سیوہ بھاؤو سے اس کام میں لگے ہیں اور آنے والے سمیہ میں آپ کو اس کا ریزلٹ سماج کے ہر چھتر میں اور آپ لوگوں کے جریہ پورے جلے کو ملے گا کہ نئے سائنس سیمچل پبلک سکول پچھمی چھتر میں کافی بکاس کے راستے پر اگرسر ہے دیکھیں ہمارے ہاں نئے ستر کا تو آگاز اپریل منت میں ہوگا اور سائنس اگزیویشن کے بعد ہمارے ہاں فائنل ایگزامینیشن ہے اور جیان پر درسنی کو سیشن کے اینڈ میں کرنے کا مکھے کاران یہ ہوا کہ ہم لوگ تو اس فنکشن کو دسمبر منت میں ہی کرنے والے تھے لیکن تھنڈ کے وجہ سے جنوری میں پورا سکول ڈسٹر رہا بچوں کے تیاری پوری نہیں ہو پائی اور ہمارے ایک مقصد ہوتا جب تک آپ کا ہوم برگ کمپلیٹ نہیں ہو تب تک اس کو پروس نہ چاہیے جب ہمارا ہوم بک کمپلیٹ ہے تو ہم پروس نے تیار ہیں دکھانے کے میں سارے ابیبھابکوں کی اوپ ستھتی مطلب کی بچوں کے پرتیبہ کو دیکھنے کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے سائنس سینٹر نے کیونکہ بچوں کی ابیبھابک نہیں آئیں گے تو ابیبھابکوں تک ہماری بات کیسے پہنچے گی اور ابیبھابکوں کو بھی کوش کرنا چاہیے کام تو نئے سطرے میں سائنس سینٹر پبلک اسکول اور بیسیش طریقے سے آپ کے بیچ میں آئے گا اور آپ کے بچے کو پلویت اور خستت کرے